ویلکم 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 محول ماسو جاکبر آپ دیکھ رہے ہیں عزیزو یہ ویڈیو ذرا دیکھیں یہ شیطان کے پجاری بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اب یہاں پر ایک کتاب ہے جو کہ بچوں کے سیکشن میں مل رہی ہے کتابوں کے سٹور کے اوپر جس کا نام ہے بینگ یو میہم ہے میہم ہے مجمو plats میہم ہے میہم ہے مجھے پتہ ہے شاید آپ یہ ریڈ کر رہے ہوں گے شاید نہیں کر رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہے جی جینز کے بارے میں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے اس کے باوجود بہت بلنٹ طریقے سے لکھا گیا ہے کہ ایک لڑکی کا پرائیویٹ پارٹ کیا ہوتا ہے لڑکے کا پرائیویٹ پارٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ والا پرائیویٹ پارٹ آگیا تو آپ لڑکی ہیں اور یہی سیم چیز قانون کے اندرہ بنا دی گئی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی یہ کلاسیفائر نہ کیا جائے کہ اس کی جینز کیا ہے کیا وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے یہ اس کے پیدا ہونے پر ڈیسائیڈ ہی نہ کیا جائے اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں اس کو بلکل پھار دینا چاہتی اس کو میں پھینک دینا چاہتی ہوں کہیں پر لیکن میں کر نہیں سکتی کیونکہ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑھنا چاہتی اس لیے میں اس کو رکھنے لگی ہوں واپس جہاں سے اس نے اس کو اٹھایا تھا کرسچینٹی کے سیکشن کے اندر یہ کتاب پڑی ہوئی ہے تو عزیزو اس وقت تک جنگ چل رہی ہے کہ آدمی کیا آدمی ہے عورت کیا عورت ہے اس سے بڑھ کر کہ خدا نے آپ کو کیا بنائے آپ کیا فیل کر رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ان کتابوں کے ذریعے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچوں کے سیکشن کے اندر یہ کتاب پڑی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ٹارگیٹڈ ہیں اب یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے بچپن میں آپ وہ ہی ہیں اگر آپ کے ساتھ خدا نے ایک ایسا پرائیویٹ پارٹ لگایا ہے جو کہ عورت کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ساری ایبیلیٹیز ہیں جو کہ ایک عورت میں ہونی چاہیے کیونکہ خدا نے آپ کو ایک لڑکی بنائے اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو خدا نے اس کو لڑکا ہی بنائے اور اس کے اندر تمام وہی خصوصیات رکھی ہیں جو کہ ایک آدمی کے اندر ہوتی ہیں اور جہاں تک فیل کرنے کی بات ہے تو یہ ٹیمپریری فیلنگز ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کلاس کے اندر جب ٹیچرز ہمیں پروفیشنز کے بارے میں بتاتی تھی تو وہ ہم سے پوچھتی تھی کہ بھئی آپ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کروگے تو کوئی بچہ کہتا تھا میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا میں نے یہ کہا تھا کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں جبکہ اگر میں کوئی اچھی خاصی انچی بیلڈنگ پر چلا جاؤں تو مجھے نیچے دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے اور میں پائلٹ بن ہی نہیں سکتا یہ مجھے بعد میں جا کر ریالائز ہوئے لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس وقت سب کے انفلوئنس میں آکے کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں پلمبر کوئی کہہ رہا تھا میں پائلٹ بنوں گا تو میں نے بھی کسی کی سنن کے میں نے کہا دی کہ میں پائلٹ بنوں گا تو یہ ساری فیلنگز ہماری جو ہوتی ہیں یہ گروپ میں ہمیں اسی لئے رکھا جاتا ہے کلاس روم کے اندر تاکہ ہم دوسرے بچوں سے یا دوسرے کی کسی رائے کو اپنے سر کے اوپر سوار کر کے اسے انفلوینس ہو کے ہم غلط فیصلے لیں آپ نوٹ کریں کہ وہ جو فیصلہ میں نے بچپن میں لیا تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا کیا میں بنا پائلٹ جی نہیں میں نہیں بنا کیوں کیونکہ بعد میں مجھے ریلائز ہوا کہ میں تو بانی نہیں سکتا مجھے انچائی سے ڈر لگتا ہے تو میں تو پائلٹ بانی نہیں سکتا اسی طرح سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیا ان میں سے سارے ڈاکٹر بن گئے جی نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں بنا ان میں سے اس لیے کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے بلڈ دیکھنا اور ہر کوئی اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ خون دیکھ سکے لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری ایک ٹیمپریری فیلنگ اور بھی ہوتی ہے کہ بچپن میں جب ہم ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں تب ہر کسی کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ بولنے کہ یہ فلان میرا کرش ہے تو وہ ایک ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے جس میں اگر آپ کا کوئی بھی نہیں نا اسپاس نظر آ رہا کہ فلان میرا کرش ہے اگر آپ کے کلاس روم میں کوئی ایسا نہیں ہے تو بچے کیا کرتے تھے کہ فلان ہیرو جو ہے نا مووی کا وہ میرا کرش ہے یا فلان فلم کے اندر جو ہیروین آئی ہے نا وہ والی میری کرش ہے تو اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں ٹین ایج کے اندر جو کہ ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنے بے وکوف تھے ہم کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے بچگانہ باتیں تھی بچپن کی تو آپ نوٹ کریں کہ یہ ٹیمپریری فیلنگ سکو اور خاص طور سے ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ بچپن میں ہی ایسی ٹیمپریری فیلنگ ہمیں آتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم لڑکے ہیں صحیح ہیں کہ نہیں ہے ایک ایج آتی ہے کہ جب ہمیں کچھ چیزیں جب ہمارے جسم کے اندر چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں پساند نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو لیکن اس وقت سکول کے ذریعے پریشرائز کیا جا رہا ہے بچوں کو کہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی تمہیں اگر نہیں پساند آ رہا ہے تو تم کچھ اور بن جاؤ تم ایلین بن جاؤ تو گائز اس وقت we can't trust the school education system کیونکہ اس کی history رہی ہے کہ یہ political agendas کو push کرنے کی ایک machine ہے schools نے پہلے کیا کیا جی سب سے پہلے ان کا agenda تھا کہ factory کے لیے کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی workers کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک ایسا education system بنایا جو کہ کوئی سوال نہ کرے اور چپ کر کے yes sir yes sir کرتا رہے اور سارا کام جو ہے وہ factory کے لیے تیار کیا گیا اور لوگوں نے اپنے بزنسز بیچے اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ factory کے اندر لوگ کام کرنا شروع اور آہستہ آہستہ نئے profession سامنے آئے اور لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی اپنے بزنسز چھوڑ کے نوکریاں کرنا شروع کر دیں یہ ایک political agenda تھا اس کے بعد پھر انہی school systems نے آگے کیا کیا ان school systems نے colleges اور universities نے خاص طور سے بچوں کو ان کے faith سے دور کر کے ان کو atheist میں convert کیا آج جتنے بھی university going بچے ہیں یا جتنے بھی university سے پڑھ کے نکلیں ان میں سے 90% بچے atheist ہو چکے ہیں چاہے openly ہوں چاہے secretly ہوں they have become atheists کیوں کیونکہ یہ بھی ایک political agenda تھا کہ پہلے لوگوں کو ان کے faith سے دور کیا جائے اور اس کے بعد ultimate goal کیا ہے ultimate goal ہے luciferian doctrine کے اوپر لے کیا آنا لیکن وہاں تک جانے سے پہلے ایک اور political agenda ہے جس کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ schools کے اندر بچوں کو gender کو لے کر خاص طور سے ان کی jeans کو لے کر confuse کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں feel ہوتا ہے نا تم وہ ہو ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی private part لڑکے والا لگاو ہے تو تم لڑکے ہی ہو یہ سارا political agenda ہے جس کا مقصد deep population کرنا ہے مزید لوگوں کی population نہ بڑھے اس کو روکنے کا یہ سارا plan ہے اور یقین مانئے جتنے لوگوں نے operation کروا کے اپنی زندگی برباد کی ہے they are regretting میرے پاس اس وقت ثبوت نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ سامنے آ کر بولنا نہیں چاہتے ہیں نہیں تو میں آپ کو ثبوت پیش کرتا کہ جتنے لوگوں نے بھی اپنے operation کروا کے اپنا gender change کرنے کی کوشش کی ہے ان کو اب اپنا بلکل بھی پسند نہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصدی ختم ہو چکا ہے تو why schools are pushing this اور میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ ابھی شاید انڈیا پاکستان کے اندر اتنی یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں جیسے کہ پہلے atheist نظر نہیں آ رہے تھے ہر کوئی کہتا تھا ہم believe کرتے ہیں خدا کے اوپر اب کھل کر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں atheist ہوں اسی طرح سے یہ جو factory ہے اس کے اندر ابھی یہ cake پک رہا ہے اور جب یہ cake پک جائے گا پھر یہ دنیا کے سامنے آئے گا اور یہ آپ کو پاکستان اور انڈیا کے اندر لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ بھئی میں تو فلا ہوں میں تو ٹھمکا ہوں میں لڑکا ہوں ہی ہی نہیں میں لڑکا دکھتا ہوں لیکن میں لڑکا نہیں ہوں اور اس کی reason آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کی reason یہ کہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے بجائے ان کو ہوم سکولنگ کروائیں لیکن میں یہ جیس بھی جانتا ہوں کہ ہر کسی کے لیے possible نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے teachers ہیں وہ اپنے بچوں کو خود ہوم سکولنگ کروارہے ہیں can you believe teachers جو سکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروارے ہیں ان کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے اور اسی طرح سے جو doctors ہیں جو elites ہیں جن کے پاس پیسہ وسائل ہیں وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروارے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ schools اور universities are not the guarantee کہ ان کے بچوں کو مزید آگے survival کے لیے jobs ملیں گی اس کی reason یہ ہے کیونکہ اگلے دس سالوں کے اندر اتنا بڑا change آنے والا ہے کہ جتنی بھی jobs ہیں دنیا کے اندر وہ تمام کی تمام نوکرییاں robots لے لیں گے اور انسانوں کو نکال دیا جائے گا کام سے تو یہ جو education اس وقت لی جاری ہے کہ کسی کام نہیں آئے گی لیکن جو لوگ دور اندیش ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگلا دو robots کا ہے AI کا ہے artificial intelligence کا جو ان چیزوں میں اپنے بچوں کو educate کر لیں گے وہ بچے survive کریں گے تو میرے خیال سے school system میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس چیز میں وہ لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے انہوں نے جو چیز choose کر لی ہے اس میں اگر ان کو نوکری ملے گی تو وہ کریں گے otherwise وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے میرے خیال سے بچوں کو flexible ہی رکھنا چاہیے تاکہ اگر پانچ سال میں وہ اپنے profession سے bore ہو جاتے ہیں تو وہ نئی چیز سیکھ کے اس میں move کر سکیں skill based ہونے چاہیے تو جتنا آپ اپنے بچوں کو flexible رکھیں گے وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے آگے survival کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے بہتر ہے جو ابھی ایجنڈاز چل رہے ہیں ان سے ان کو آپ بچا سکتے ہیں تو عزیزوں میرے خیال سے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سا bond بنا کے رکھیں تاکہ بچے آپ کے اوپر trust کریں نہ کہ دنیا کے لوگوں کے اوپر یا دوسرے بچوں کے influence میں آ کر اپنے جنڈر کو لے کر confuse ہوں تو ان کو confusion سے آپ ہی بچا سکتے ہیں اگر آپ کا bond اچھا ہوگا بچوں کے ساتھ تو آپ اچھے سے بچوں کو سمجھا سکیں گے وہ آپ پر trust کریں گے میرے خیال سے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ time spent کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں کس سے ملتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں پھاڑ کھانا چاہتا ہے ہمیں برباد کر دینا چاہتا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اس کے لئے شکر گزاری کریں اور مزید آپ کو خدا بلیس کرتا چلا جائے گا اور آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی کبھی کسی چیز کی کمی ہوگی ہی نہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے Give thanks in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus for you